آج امران خان نے اپنے پرانے بیانیے کو دہرایا جنرل آسم منیر کا نام لیے بغیر ان کو ایک نیا نام دیتے ہوئے سوپر کینگ کا انہوں نے الزام بھی لگایا کہ وہ نو مئی کی سازش میں ملوث ہیں ان کی گرفتاری جو سپریم کورٹ نے بعد میں نلیفائے کر دی تھی اس کی ذمہ داری بھی انہوں نے جنرل آسم منیر کے اوپر ڈالی بہادر اتنے ہیں کہ نام نہیں لیتے ہیں اور زاویہ ایسے رکھتے ہیں کہ خبر بھی بن جائے اور ان کے پر الزام بھی نہ آئے افرنٹ ہو کے بات نہیں کرتے ہیں لیکن اب واضح ہو گیا کہ کس کی بات کر رہے ہیں حیرانی کی بات یہ ہے کہ اب سے تین چار دن پہلے وہ ایک اور بیانیاں چلوا رہے تھے وہ بیانیاں کیا تھا کہ میری تو لڑائی ہے نہیں فوج کے ساتھ میں تو فوج کے ساتھ تعاون کرنا چاہتا ہوں اصل میں تو نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ ہماری فوج کے ساتھ لڑائی ہو اور اس کا فائدہ نون لیگ کو ہو اور وہ تمام الزامات کا رخ نون لیگ کی طرف کر رہے تھے اور ان کی پارٹی کے رہنماوں کی طرف سے جنرل آسم منیر کی تعریف و تحصیف کا بھی بندوبست کیا جارہا تھا لیکن آج میں پھر ایک گیر بدلا ہے اور ذمہ داری جنرل آسم منیر کی اوپر ڈال رہی ہے دوبارہ دوراتا چلوں کہ ان نے نام نہیں لیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان نے ایک اور بھی دلچسپ بات کیا جنرل فیض کے کیس کی اوپر عمران خان بہت پریشان ہے وہ جنرل فیض کے کیس کو اوپن ٹرائل کروانا چاہتے ہیں ان کے اپنے دور میں آرمی ایٹ کے تحت کتنے لوگوں کو سزائیں ہوئیں اور کتنی جگہ پر یہ کوٹ مارشل کی کوٹ بنی اور کتنے لوگ اس عمل میں سے گزرے جس عمل میں سے یہ جنرل فیض کو گزرتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتے ایک طرف سے یہ کہتے ہیں کہ لوکل معاملہ ہے فوج کا اندرونی معاملہ ہے اور اس کے اوپر بیرسٹر گوھر صاحب کا بیان تو آپ کے سامنے ہوگا اگر نہیں تو ہم ریمائن کروا دیتے ہیں آپ کو دیکھو پوج ایک سٹرانگ ادارہ ہے ایک انسٹیوشن سے ان کا اپنا طریقہ کار ہے ان کے جو لوگ ریٹائر ہیں یا جو لوگ اس وقت سرونگ ہیں ان کو اپنا ایک سبجکٹ کو ایک کوڈ ہے وہ جیسے چاہتے ہیں وہ کسیٹ کرنا چاہتے ہیں اس پر ویسے آپ کی طرف سے میں نے سٹیٹمنٹ پڑھا نہیں ہے کہ میں کروں ادروائز ایک جو لوگ ہیں پاؤچ کے ہیں اور ان کے خلاب اگر کوئی کاروائی ہو رہی جس طرح سیویلین کے خلاب کاروائی ہوتی ہے تو ان کا ایک اپنا کوڈ ہے ایک طرف سے کہتے ہیں اندرونی معاملہ ہے ایک پروفیشنل ادارہ ہے وہ اپنے معاملات کو خود طے کرے گا آرمی ایکٹ کی اپلیکیشن کے بارے میں بھی جانتے ہیں اپنے دور کے اندر ٹرائلز بھی بھگتوا چکے ہیں دوسرے لوگوں کو لیکن دوسری طرف جب جنرل فیض کی بات آتی ہے تو ان کو بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ جنرل فیض کا ٹرائل اوپن کورٹ کے اندر ہو ان کی پریشانی جنرل فیض سے متعلق نہیں ہے عمران خان کی جو صفات ہیں بہت ساری سیاست کے اندر اس میں سے ایک صفت ایسے شخص کو بھول جانا ہے یا اس کو مکمل طور پر اگنور کر دینا ہے جو ان کے فائدے کا نہیں ہے جنرل فیض ان کے فائدے کے نہیں ہیں لہذا جنرل فیض سے ان کو کوئی ہمدردی نہیں ہے ان کا مسئلہ یہ ہے کہ جنرل فیض کے ٹرائل کے اندر جب نام آئیں گے ان لوگوں کے جن لوگوں نے جنرل فیض کو اپنے پلان میں ملایا اور جن لوگوں کو جنرل فیض نے اپنے پلان میں ملایا تو ان کا نام سر فیرست ہوگا آپ کو پتا ہوتا ہے آپ نے زندگی میں کیا کام کیے ہو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے کہاں پر ڈنڈی ماری ہے آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے کس کس جگہ پر کیا کیا کانورسیشن کی ہیں آپ نے کون کون سے پلانز بنائے ہیں تو وہ ماضی کا جو برڈن ہے اور اس سے مطلق جو جڑے ہوئے خوف ہیں وہ عمران خان کو کھائے جا رہے ہیں تو وہ اب یہ فرما رہے ہیں کہ جنرل فیض کو آپ اوپن کا ٹرائل کریں کیونکہ ان کا خیال ہے کہ ان کے ساتھ جب ان کا ٹرائل شروع ہوگا تو وہ بھی اوپن ٹرائل ہوگا ساتھ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ ان کے خلاف جو کیسز ہیں وہ کولیپس کر چکے ہیں کیسز کولیپس جس طریقے سے کروائے گئے ہیں ان جج سہبان کے ذریعے ان کی عدالتوں میں سے جن کے بارے میں ان کے نقادوں نے اب کہنا شروع کر دیا ہے کہ عدالت کا یہ سب ہی متاثب ہے وہ کیسز اپنی جگہ پر مختلف صورت میں موجود ہیں نئے کیسز مزید بن رہے ہیں تو عمران خان کا یہ بیانی ہے کہ ان کے خلاف کیسز کولیپس کر گئے ہیں اور فوج ایک جنرل فیض کے ذریعے کیس بنا کے ان کو پسانا چاہتی ہے اس میں کوئی جان نہیں ہے جو آرمی ایک کے باہر کے کیسز ہیں وہ بھی ابھی چل رہے ہیں اور ان کے اندر بھی بہت سارے کیسز میں کافی جان ہے لیکن جنرل فیض کے معاملے میں عمران خان کی جان اٹکی ہوئی ہے کیونکہ کسٹڈی عمران خان کی ان کے خیال کے مطابق جنرل فیض کی کیس کی پروسیڈنز کے دوران فوج حاصل کر سکتی ہے اگر وہ مطلوب ہوئے تو دورانے پروسیڈنز کسی بھی نئے شواہد کی بنیاد کی اوپر کسی بھی ملزم کو پکڑا جا سکتا ہے اور اس کی کسٹڈی لی جا سکتی ہے اور اس کے خلاف بھی چارجز فریم کیا جا سکتے ہیں یہ آرمی ایٹ کا جو پروسیڈرہ بڑا واضح ہے تو عمران خان کے وری اس وقت یہی ہے کہ کہیں پر جنرل فیض کے خاتے میں وہ نہ پکڑے جائیں تو یہ تمام کا تمام جو غصہ ہے دوبارہ سے جنہوں نے پوجھ کے چیف وامی سٹاف کی خلاف نکالنا شروع کیا ان کا نام لیے بغیر ان کو رگیدنا شروع کیا ہے دوبارہ سے ایک ماحول بنانا چاہتے ہیں جو پارٹی ہے عمران خان کی وہ ایکزوشن پوائنٹ کے قریب تو نہیں پہنچی کیونکہ ان کے پاس اس قسم کی باتیں کرنا کا بڑا سٹیمنہ ہے لیکن پریشان ضرور ہیں کیونکہ ایک دن وہ تولہ ہوتے ہیں دوسرے دن معاشا ہوتے ہیں پھر اگل دن پھر تولہ ہوتے ہیں اور پھر معاشا ہوتے ہیں کبھی جنرل آسم منیر کے ساتھ ان کی لڑائی نہیں ہوتی کبھی جنرل آسم منیر نے ان کے خلاف یہ کام کیا ہوتے ہیں کبھی نون لیگ نے نو مئی کا ڈراما رچایا ہوتا ہے تو کبھی فوج کے اوپر وہ الزام ڈال دیتے ہیں کبھی وہ فوج کے ساتھ ہاتھ ملانا چاہتے ہیں اسے ہمدردی کا ازار کرتے ہیں کبھی اس معاملے کو اندرونی معاملہ قرار دیتے ہیں اور کبھی فوج کو دنے رسید کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ معاملہ اندرونی نہیں ہے اس کو اوپن ٹرائل کروانا چاہیے تو عمران خان کے جو اتار چڑھاؤں ہیں وہ ان کی اپنے خوف اور ماضی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اسی وجہ سے ان کی بہن نے بھی یہ بیان دیا ہمیں یہ بھی اطلاع مل رہی ہے کہ عمران خان کی کو ایلیمنیٹ کرنے کا فیصلہ ہوا اگر یہ مقصد یہ ہے کہ جلدی سے القادر میں کنوک کریں اور تین مہینے ان کو جیل میں رکھیں کیا عمران خان کو اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ان کو یہ ایلیمنیٹ کرنے ان کو یہ ختم کرنے فیضی شخص یہ وہ آدمی شخص ہے جس نے ہر قسم کی کوشش کر رہے ہیں ہر قسم کی کوشش کر رہے ہیں کسی طرح عمران خان کو بھی ختم کر دے اس نے پی ٹی آئے ختم کیا لیکن سارا مقصد ان کا یہ تھا کہ عمران خان کو ختم کیا جائے اب یہ جو بیان ہے بڑا دلچسپ بیان ہے جو اس کی لیٹرل پرانسلیشن ہم نے کروائی اس میں آپ دیکھیں کہ پہلا لفظ وہ کیا بول رہے ہیں دو تین الفاظ کے بعد ہماری اطلاع ہے معلومات ہیں آپ کو یہ تو پتہ ہوتا نہیں ہے کہ آپ کی پارٹی کے اندر جو چوتھا بندہ بیٹھا ہے وہ کیا بات کر رہے اور کس کے ساتھ بات کر رہے تو آپ کو یہ اطلاع مل گئی ہے کہ عمران خان کو فیزیکلی ایلیمنیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ اطلاع مل گئی ہے اب اطلاع دینے والا کون ہے وہ معلومات کس طرح پہنچیں یہ اب ایرلیونٹ ہے ساتھ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ ان کو القادر ٹرسٹ کے مقدمے کے اندر فسایا جائے گا اور پھر یہ کہہ رہی ہے کہ اگر ایسا ہوا تو اس بیان کو اگر آپ بار بار سنیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ تمام کی تمام پولیسی کیا ہے عمران خان بار بار اپنے خوف اور خدشات کا اظہار کر رہے ہیں تو بنیادی بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے کوئی ایویڈنس نہیں چھوڑا اگر کوئی ایویڈنس موجود نہیں ہے اگر کوئی کانورسیشنز نہیں ہوئی اگر جنرل فیز پلاننگ کے اندر ملوث تھے تو وہ پھر ان کا اپنا کام ہے اس کے اوپر ان کے اپنی پکڑ ہوگی اگر وہ پلاننگ کے اندر ملوث ہے نو مائی کے جس کے اندر عمران خان کے اپنی جواد بھی ملوث تھی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پی ٹی آئی کا چیئر پین اور ایکس ڈی جی آئیس ہے جو یک جان دو قالب تھے وہ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ کسی لیول کو پر کوارڈنیٹ نہ کر رہے ہو یہ مقدمہ آم مقدمہ نہیں ہے اور عمران خان جن کی ایک انسٹنکٹ ابھی بھی کام کرتی ہے وہ بڑی زبردست انسٹنکٹ کام کرتی ہے بہت شاپ انسٹنکٹ ہے that is the instinct to survive and sense danger he is sensing danger and he thinks کہ ان کے خلاف بہت بڑے شواہد کے ساتھ ایک مقدمہ بننے والا ہے تو اب وہ دوبارہ سے فوج کی قیادت کو رگیدنا چاہتے ہیں کب تک یہ اونچ نیچ وہ کرتے رہیں گے کب تک ان کا یہ بیانیاں کریڈبل رہے گا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا لیکن دوبارہ سے انہوں نے گیر کھینچا ہے اور فوج کی قیادت کے پیچھے پڑ گئے ہیں کیونکہ ان کو پتا چل گیا ہے کہ جل فیض کے بعد ہو سکتا ہے باری ان کی ہو